مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اردو ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ چوبیس جماعت الاولہ سن چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق آب جنوری دو ہزار اکیس ہی سوی بعنوان شیطان کی چالے خطیب فضیلت الشیخ داکٹر بندر بلیلہ ترجمہ با آواز داکٹر حشودین مدنی بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پنہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اے اللہ اے میرے رب میں تیر یہ حمد کرتا ہوں نعمتوں پر کیوں ہم سے بڑھتی ہیں اور میں درود السلام پڑھتا ہوں امت کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والی پر اور ان کے آلی خانہ صحابہ پر جب تک سطریں و دفاتر الفات کی آنکھوں کی سفیدی و سیاہی بنتے رہیں اما بعد اے مسلمانوں آپ اللہ سے ڈریں اور اس دن کے لیے عمل کریں جس کی گرمی سخت ہوگی جس کی شان عظیم ہوگی جس میں پوشیدہ اسراء کو پرکھا جائے گا اور دلوں کے راز ظاہر ہوں گی پھر ایک گروہ جنت میں جائے گا تو ایک گروہ جہنم میں اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار مسلمانوں جب احکم الحاکمین کے حکمت نے چاہا کہ اس سرزمین پر ایک جانشین بنائیں تو یہ بات اس کے فرشتوں پر گراں گدی مگر انہوں نے فرما برداری اور تسلیم کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم کی تعمیل جلدی کی چنانچہ ان سبوں نے آدم علیہ السلام کو شجدہ کیا اور ابلیس نے پوشیدہ حسدہ اور قبر کو ظاہر کیا اور مٹی سے بنی اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے اپنے آپ کے بہتر اور افضل ہونے کا دعویٰ کیا اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو اس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا اسی وقت سے اللہ کے دشمن نے اولاد آدم کے ساتھ دائمی دشمنی قائم کر لی اور گمراہی اور فتنے کا جھنڈہ اٹھا لیا اس نے اپنے آپ سے آدھ کر لیا کہ ان کی گھات میں لگا رہے گا اور ان کے خلاف مکر کرتا رہے گا اللہ کا فرمان ہے اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں خسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کسی دیرہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہین جانب سے بھی اور ان کی بائین جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا اللہ کے بندوں یہی وہ ابلیس ہے جس نے آدم کو ہر حال میں اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اپنا دشمن بنا لیا ہے اسے تکلیف دینے اور گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا ہے مگر وہ اس پر چل پڑتا ہے مختلف حیلہ بازین کے ساتھ اس کے لئے رنگ بدلتا ہے اور لگاتار بغیر رکے اور لگاتار بغیر رکے نہ مان پڑنے والے عزم اور نہ بجھنے والی تمہ کے ساتھ تلویس کی مختلف شکلوں میں اس کے خلاف مکرو فریب کرتا رہتا ہے انسان کی پیدائش اور ماں کے پیڑ سے اس کے نکننے کے وقت سب سے پہلے جس عادیت اور مکر کی وہ کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں پہلوں میں ایک اپنی انگلی سے کچھو کا لگاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ چیخنے لگتا ہے ابوہر رضی اللہ عنہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اولاد آدم میں سے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کی کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے مگر شیطان اس کی پیدائش کے وقت اسے چھیڑتا ہے اور شیطان کی چھیڑنے سے وہ چیخنے لگتا ہے ابوہر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہتے یہ آیت پڑھو اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردوں سے تیری پناہ میں دیتیوں اسے بخاری اور مسلم نے دعایت کیا ہے اس کی پوشیدہ چال اور مکرمے سے وہ ڈراؤنے وسوسیہ اور پریشان کن واردات ہیں جو بیداری اور نیند کی حالت میں انسان کے دن میں ڈالتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور ابو قطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے سو جب تم میں سے کوئی دراؤنا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جالب تھوکیں اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں اس طرح وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے انسان جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شیطان اپنی چال اور عدیت کے ساتھ اس پر ٹوک پڑتا ہے کیونکہ نماز مؤمن کا شعار ہے اور اس کی صالحیت اور کامیابی کا عنوان ہے اور نماز میں سب سے شریف ترین چیز سجدہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے غایت درجہ انکساری ہے ایسی انکساری جس کا انکار ابلیس نے اس کے ابتدائی معاملے میں کیا تھا چنانچہ اللہ نے اسے زلیل کیا اور اس کے اوپر رسوائی اور حسد لکھ دی اور اپنے رب کے لئے فرزند آدم کے سجدہ کو ابلیس کی ندامت کا باعث بنایا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آئے تو سجدہ فڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ تھلگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا تو میری لئے جہنم ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس لئے نماز کے ساتھ اس کا عجیب حال ہوتا ہے وہ شروع میں کوشش کرتا ہے کہ نماز کو انسان پر بھاری بنا کر اسے نماز کی ادائی سے روح دیں اور لہو لعب اور گناہوں کی مصروفیات کے دریوں سے نماز سے پھر دیں دیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شرابہ و جوئے کے دریوں سے تمہارے آپس میں عداوت اور بود و واقع کرا دیں اور اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھیں سو اب بھی باز آ جاؤ نیز نماز میں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کیوں نماز کے لئے جلدی چلنے سے مؤمن کے عظم کو روح دیتا ہے اور اس کے لئے نماز سے سستی برتنے اور اسے مؤخر کرنے کو خوشنمہ بناتا ہے اور پھر وہ دھوکہ دیتے ہوئے اسے لمبے وقت اور وسی فرصت کی عرضو دلاتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ سے کوئی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلی یعنی گدی میں یہ تین گرہ لگا دیتا ہے گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے تمہارے سامنے لمبی رات ہے سو تم سو جاؤ اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکری کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگر عضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور چاہ کو چوبند خوش مزاج ہو کر صبح کرتا ہے ورنہ سست اور بد مزاج ہو کر صبح کرتا ہے شیطان کی اور شیطان کے ان لشکروں کی چالوں میں سے جو اس معزز عبادت کو گھیرے رہتے ہیں اس میں وسوسے ڈالنا اور اس کے معاملے کو نمازی پر خلط ملد کرنا ہے تاکہ وہ اس سے وہ خشو چھین لے جو نماز کی روح اور مغز اور اس کی عزیز ترین چیز ہے ابو العلا سے روایت ہے کہ عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول شیطان میرے اور میری نماز اور قرآن کے مابین حائل ہو گیا وہ میرے اوپر نماز کو خلط ملد کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تمہیں اس کا احساس ہونے لگے تو تم اس سے اللہ کی پرہ مانگو اور اپنی بائیں جانب تین بارتوں کو وہ کہتے ہیں سو میں نے کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں شیطان کے لگتار کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان اور خصوصاً میع بیوی کے درمیان تنازوات بھڑکائی اور دشمنی کی آگ سلگائی اس لیے کہ ہم آہنگی اور بھرپور محبت میں رب کی رضا مندی اور حالت کی درستی ہے اور اس لیے کہ اللہ کی تعاد پر میع بیوی کے حالت کا استوار رہنا کامیابی کا پتا دیتا ہے جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت نصب کرتا ہے پھر اپنی رشکروں کو روانہ کرتا ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے اسے مرتبے کے اعتبار سے اپنے سے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے ان میں سے یہ کہتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلا فلا کام کیا وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں اس وقت تک اس سے جدہ نہیں ہوا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدہی نہیں کر دی آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسے اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم کیا ہی بہتر ہو اور اس سے چمڑ جاتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس کی گھناونی اور گھٹیے چال میں سے یہ ہے کہ جب وہ سب سے بڑے فساد سے قاسر ہو جاتا ہے تو اس سے کم تر فساد سے نا امید نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر رما دوار رہتا ہے اور اس کا حریص ہوتا ہے چنانچہ جب وہ اہل ایمان کو شرک میں جو کہ عظیم ترین فساد ہے ڈالنے سے قاسر رہا تو اس بات کا حریص رہا کہ دین کو تباہ کرنے والی دشمنی اور کینہ کی ادھر یہ ان کے درمیان لڑائی کرائی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب نمازی اس کے عبادت کریں گے مگر وہ ان کے درمیان لڑائی کرانے سے نا امید نہیں ہوا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس کی عجیب چال اور مکرمے سے بدنما کو خوشنما اور خوشنما کو بدنما دکھانا ہے چنانچہ انسان کے سامنے گناہ کو مزین کرتا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے خوشنما بناتا ہے تاکہ اسے اپنے نفس کی تسلیع اور اپنے بدن کی آزادی سمجھیں اور اس کے سامنے تاعتوں کو بدنما اور بوجھر بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انہیں وہ اپنی روح کا عدع اور اپنے بدن کی قید سمجھیں وہ فریبہ و دھوکہ دے کر اسے نافرمانی میں عزت و جرات دکھاتا ہے اور تاعت میں دلت و رسوائی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ ہم نے تجھ سے پہلی کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے عامالے بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دی تو شیطان آج بھی ان کا رفق بنا ہوا اور ان کے لئے ددنا کا عذاب ہے نیز اللہ تعالی نے شیطان کا مکر بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اس نے کہا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جان و روح کی کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سنو جو شک اللہ کو چھوڑ کا شیطان کو اپنا رفق بنائے گا وہ سری روسان میں ڈوبے گا وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سب سے باگ دکھاتا رہے گا مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدیں ان سے ہیں وہ سراسرا فربکاریاں ہیں اسی لئے یہ اللہ کے دشمن نے بہت سے بنی آدم کے لیے برہنگی سے محب اور شرم گاہوں اور ان پوشید آدھا کو کھوننے کو مزین کر دے دکھایا ہے جن کا کھونکہ بھی سمجھا جاتا ہے تاکہ فتنہ بیتہ پیدا کریں شہوت کے آگ بھڑکائیں نور ایمان کو چھین لیں پردہ پوشید کی خوبصورتی کو پامال کریں اور اللہ کی فطرت اس کی شریعت اور حکم کو بدل ڈالی یہ اس کی پرانی چال ہے اسی سے ہمارے ماں باپ آدم و حوہ کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ ان سے ان کا لباس اتروا دیا اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چپائے اور موجب زینت بھی ہے اتقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیے میں سے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں کہ ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائیں وہ اور اس کا لشکہ تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے اس کے بعد اے ایمان والین رب کریم کی اس نصیحہ پر کام دھرو جو اس نے اپنی کتاب میں کی اپنی کتاب نے عظیم کتاب میں کی اللہ سبحانہ نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دی اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالی یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گرہوں کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ سب جہنم مواصل ہو جائیں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے طریقے اور نبی اواب کی سنت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک و بڑا بخشنے والا طلبہ قبول کرنے والا ہے ہر طریق تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے کتاب ناصل فرمائی اور انہیں لوگوں کو دوست رکھتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور توقع کرنے والوں کو شیطان کے فریب سے بچاتا ہے میں درود السلام پڑھتا ہوں اس ہستی پر جس کے ذریعے اللہ نے کفر کے اندھیروں کو مٹایا ان کے اہل خانہ و صحابہ پر جو عقل و صبر و رظیمت و مصرط والے ہیں اور ان پر جو ان کا اچھی ترہ اتباع کریں جب تک حق و خیر غالب رہیں اور باطل شر شکست خودہ اما بعد اے مؤمن و آپ جان لیں کہ شیطان اگرچہ فساد کا مادہ ہے مگر اس کی تخلیق میں اللہ کے کچھ انوک راز اور عجیب حکمتیں ہیں ابن قیم رحم اللہ کے قول کے مطابق ان میں سے درجہ زیر کچھ یہ ہیں اول متنوع عبودیت کا حصول اگر ابلیس کو پیدا کیا گیا نہ ہوتا تو عبودیت حاصل نہیں ہوتی جیسے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روتنے کی عبودیت جیسے خواہش نفس کی مخالفت کی عبودیت جیسے صبر اور اللہ کی محبوب چیزوں کو نفس کی محبوب چیزوں پر ترجی دینے کی عبودیت دوم توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے استعفار کرنے کی عبودیت اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی توبہ کو پسند کرتا ہے اگر وہ اسباب ناکارہ کر دیئے گئیں جن سے توبہ کی جاتی ہے تو توبہ اور استغفار کی عبودیت معطل ہو جائے گی سوم اللہ کے دشمن کی مخالفت اللہ کے واسطے اسے زلیل کرنے اور غصہ دلانے کی عبودیت یہ اللہ کے نزدیک عبودیت کی محبوب ترین قسموں میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے دشمن کو غصہ دلائے اسے زلیل کریے اور اس سے نفرت کریے یہ ایسی عبودیت ہے جس کا شعور صرف آقل مندو کو ہوتا ہے چہارم اللہ سبحانہ کے دشمن سے اللہ کی پنہ طلب کرنے اور اس سے دعا مانگنے کی عبودیت کا حصول کی اللہ اسے پنہ دے اور اس کے مکر و عضیت سے بچائے پنجم آزاد کی فریب دہی کی طرح مائن نہ ہونے کی عبودیت آرزو کی فریب دہی کی طرح مائن نہ ہونے کی عبودیت کیونکہ اللہ کے بندے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دشمن پر اس کے مخالفت کرنے کی وجہ سے کیا گدرہ ہے اور ملکوتی مرتبہ سے شیطانی مرتبہ کی طرف گر گیا ہے تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے اور زیادہ متنبع ہو جاتے ہیں ششم انسانی فطرت میں خیر اور شر شامل ہیں اور شیطان کو پیدا کیا گیا تاکہ آل شر کی طبیعت تو شر کو حالت استطاع سے حالت عمل کی طرف نکالا جائیں اور رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ اہل خیر کی طبیعت کے خیر کو حالت استطاع سے حالت عمل کی طرف نکالا جائیں تاکہ اللہ ہم دونوں میں سے ہر ایک پر اس کے اثرات مرتب کری فریقین میں اس کے حکمت لاہر ہو اور جو کچھ اس کے یہاں معلوم ہیں اس کے سابق علم کے مطابق نمدار ہو ابن قیم رحمہ اللہ کا کلامہ ابھی بھی باقی ہے مؤمنوں شیطانی چال اور ابلیسی مکر سے چھٹکارہ چند چیزوں کی مدد سے حاصل ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ درد زیل ہیں اول شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا جس لئے اللہ سے پناہ مانگی اللہ نے اسے پناہ دی دو شیطان کے مکر کو فیرنے کے لئے اللہ پر توقع کرنا شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں ہوتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توقع رکھتے ہیں شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اللہ پر توقع رکھتے ہیں سوم مطلق و مقید مشروع ذکر پر بدعوان برتنا کیونکہ شیطان کا مقرب کمزور ہے اور وسوسہ پر مبنی ہے اور وسوسہ اللہ کے ذکر سے ضرور شکست کھا جاتا ہے اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان رسوہ و ضلیل ہو جاتا ہے اسی لئے اسے الوسوس اسی لئے اسے الوسوس الخناس وسوسہ پیدا کرنے والا اللہ کے ذکر سے زلیل و رسوہ ہونے والا کہا جاتا ہے چاروں شہوتوں کی پیروی سے بچنا کیونکہ شیطان کے دن میں انہیں خوشنمہ اور پسندہ و آسان بنانا ہے جب اندہ ان سے بچے گا تو شیطان کے مکر و شر سے محفوظ ہوگا اگر وہ ان میں پڑ جائے تھے استغفار توبہ اور نئی تعاق کے دریئے ان کے اثرات کو مٹانے میں جلدی کریں یہ کام شیطان کو غصہ دلائے گا رسوہ کرے گا اور اللہ کے شرک اور اس کے شرک کو اور اللہ اس کے شرک اور فادفہ کرے گا اتنی بات ہوئے آپ سب درود السلام پڑھیں اس حسنی پر جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے اس کی وحی کے لئے چنیدہ ہے اس کی رسالت کے لئے منتخب ہے جس کا ذکر دنیا میں اللہ کے ذکر ساتھ بلند ہے اور جو آخرت میں شافع مشفاہ اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنین اے مؤمنوں تم بھی ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہے گا اے اللہ تو درود السلام ناظر فرمان اپنے سب سے مکرم رسول خاتم النبیین پر تو راضی ہو جا ان کے چار خلفائے راشدین سے جو آج حق پر تھے ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور تو راضی ہو جا باقی اہل و اصحاب سے اور ہم سے اپنے جود و کرم سے راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مشرقین کو دلیل و رسوا کر اے اللہ تو شرک اور مشرقین کو دلیل و رسوا کر اے اللہ تو ہمارے وطن میں امن عام کر دے اے اللہ تو سے ہم تقوی عفا پاکدامنی اور بنیازی کا سوال کر دے اے اللہ تو ہمارے سربراہ کو اپنی توفیق اور اپنی تائز سے مدد فرما اے اللہ تو انہیں اس کام کی توفیق دے جس میں بھلائی ہو اے اللہ تو اپنا فضل ہم پر عام کر دے اے اللہ تو ہمیں تو ہماری موت اتحاد اور سنت پر کر اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات ہر جگہ سودھار دے اے اللہ تو اپنی طرف ہمیں لوٹا لے اے اللہ تو ہمارے ملک کی سرحدوں پر جو سپائی ہیں ان کی مدد فرما ان کی مدد فرما ان کی تائید فرما اے اللہ تو ہمیں شیطان اور شیطان کے وسیع سے بچا لے اور اس بات سے بچا لے کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہو اے اللہ تو ہمیں اس کے مکر سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے اور ان کو بخش دے جن کا ہمارے اوپر حق ہے اور سب کو تو اور سبر تو اپنے رضوان اور رحمت عام کردے سبحان ربک رب العزت عمی صفون والسلام علی المرسلین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین